بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے ورن آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے پاکستانی لیٹرچر پاکستانی لیٹرچر پاکستانی لیٹرچر پہ میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں اگر آپ بی ایس انگلش کے سٹوڈنٹ ہے تو آپ میرے چینل پہ جا سکتے ہیں وہاں ایک پوری پلی لسٹ بنی ہے پاکستانی لیٹرچر کے نام سے اس میں جو آپ کے کورس کنٹنٹ میں ٹوپکس ہیں ان میں سے زیادہ تر میں نے کور کیئے پیزی طور پاکستانی لٹریچر جگہ بات کریں تو اس میں ہمارے پاس جو ہے تین پیزز ہیں پہلے پیز میں لائک دیر الحصہ کہ جو ہے وہ نائنٹین فورٹی سیون سے نائنٹین سکسٹی تک دو کہ پاکستانی انگلیش لٹریچر ہین پلو پوریٹرس ایڈر نyoungی میں دور اگرم دینے اگری پیگران آڈینز پلو پیونز تو پاکستانی انگلیش لٹریچر کے پلو دو ڈیکیڈز میں جو رائٹرز تھے ان کا اگر ایڈکیشن بیگراؤنڈ دیکھے تو وہ ایلیٹ انگلیش میڈیم ایڈکیشن بیگراؤنڈ تھا اور اس وقت جو آرڈینس تھی وہ لیمیٹیٹ تھی اور کم تھی they had their own intellectual liberal circles اب ان کے like ایک intellectual liberal circle تھا in many respects they were cut off from the large Pakistan freedom moment اور اس وقت like like I said کہ ان کی اپنی فکری liberal ہلکے تھے بہت سے معاملات میں وہ پاکستان کی ازادی کی تحریک اور ازادی کے بعد کی دیگر سیاسی اور سماجی مسائل سے کٹے ہوئے تھے اب like ان میں social issues بھی آ جاتے ہیں جو political تھے یا post independence کے بعد جو issues تھے یا اس سے پہلے جو تھے تو ان سب چیزوں سے یہ کٹے ہوئے تھے ان پر ان کا کوئی وہ دھیانی نہیں تھا اب ان میں جو writers ہیں وہ احمد علی ہیں 1910 1994 who wrote elegant prose fiction and prose poetry اور اس کے بعد like دوسرا اس نے جو novel لکھے تھے novel میں like to lie in london other writers of this period such as اس میں جو دوسرے writers ہیں وہ حمید اللہ ہے ذرفکار غول سے جس کا ایک novel ہے the murder of عزیز خان جو publish ہوتا 1967 میں تو پہلے پیز میں کچھ یوں تھا کہ جو writers تھے وہ تو actually ان کا جو background تھا education background وہ elite english medium education background تھا اور اس وقت audience بھی limited تھی small amount میں تھی زیادہ نہیں تھی اور ان کا پھر جو تھا like دماغ یا جو دھیان وہ اس side بھی نہیں جاتا تھا ان کے جو thoughts تھے وہ liberal type تھے اور بہت سی معاملات میں وہ پاکستان کی ازادی کی تحریک اور ازادی کے بعد کے دیگر سیاسی اور سماجی مسائل سے جو تھے یا writers کٹے ہوئے تھے سیکنڈ پیز کی بات کریں جو 1970 سے لیکن 1980 تک تھا پاکستانی fiction was yet to develop and to achieve any sort of difference from neighbor India while پاکستانی poetry was gradually coming into its own اب پاکستانی novels نے اب بھی اپنی ترقی کرنی تھی اور جو پڑوسی ملک like ہندوستان سے کسی قسم کا فرق حاصل کرنا تھا جبکہ پاکستانی شاعری like gradually اپنے اندر آ رہی تھی ایسے میں پاکستانی انگریزی شاعری جیسے یہاں پہ mentioned this is also called big three of پاکستانی انگلیش poetry جس میں توفیق رفت ہے 1927 سے لیکن 1998 تک داود کمال 1935 سے لیکن 1967 تک and علمگیر حاشمی 1951 another big name of this age is بابسی صدوا آپ نے اس کے novels پڑھے ہوں گے آئیس کینڈی مین اور ایک اور نوول ہے جو بہت ہی famous نوول ہے born in 1938 still living and writing for پاکستان جو ابھی بھی زندہ ہے اور پاکستان کے لئے لیکھ رہی ہے she's the first writer who take up the detail of various big issues of پاکستان تو اس نے بہت سے اپنے works میں like پاکستان کے جو issues اس کو discuss کیا ہے trauma of partition in 1947 وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1947 کا جو واقع تھا like partition کا اس کو زیادہ تر اس نے اپنے novel like ice candy میں جس کو cracking انڈیا بھی کہا جاتا ہے اس میں explain کیا ہے the poor treatment of religious minorities اور پھر یہ religious جو چیزیں ہیں ان کو بھی discuss کیے and growing tolerance another great scholar is ڈاکٹر تاریخ رحمان یہ بھی important figure ہے who started writing critical literary works اور اس نے بھی جو literary works ہے وہ لکھنا start کیے تھے third phase میں کہا تھا کہ 1990 present age the 1990 saw a sudden beautiful blooming of پاکستانی انگلیش لیٹریچر اب اس میں پاکستانی لیٹریچر جو ہے وہ progress کرنے لگا which has since grown and evolved and expanded so much اور پہل چکا ہے means پوری دنیا میں جو پاکستانی لیٹریچر تھا جو پاکستانی لیٹریچر کے جو نام تھے like writers تھے ان کا ایک نام بن گیا تھا the reason is that like the middle class expanded and adopted English more and more as a global language تو اس کی main وجہ یہ تھی کہ middle class تھی وہ بھی اب انگلیش کی طرح پانے لگی means انگلیش کو adopt کرنے لگی انگلیش سیکھنے لگی اور اس طرح جو ہے پھر پاکستانی لیٹریچر کو بھی طرح کی ملنے لگی this global has freed the creative imagination and allowed the people to take part in creative writing literary process this is something still emerging and never talent is coming forward so like ہوتا کچھ یوں تھا کہ آپ نے بہت سے ایسی جگہ دیکھی ہوں گے بہت سے ایسی موالک جہاں پہ آپ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں کچھ چیزیں آپ نہیں کر سکتے لیکن کچھ 1990 میں کچھ ایسا تھا کہ بہت سے چیزوں سے میں جائے like جو middle class تھی وہ آگے آئی ہے اور like انہوں نے take part means حصہ لینا start کے تک creative writing میں جو literary چیزیں ہیں ان میں اور اس طرح جو ہے جو پاکستانی لیٹریچر ہیں اس کو بھی ترقی ملنے لگی اور اچھے writers اور سامنے آنے لگے so یہ اس کے کچھ important like جو three pages تھے پاکستانی لیٹریچر کے اور اس پہ questions بھی آتے ہیں کہ آپ کیا جانتے پاکستانی لیٹریچر سے یا ان کے pages کے بارے میں so in poetry in addition to علمگیر حاشمی عمر ترین عجاز رحمان اب یہ وہی third page کے کچھ important جو پاکستانی لیٹریچر سے ان کے نام ہیں جس میں علمگیر حاشمی ہے عمر ترین ہے عجاز رحم محمد اتھر تاہر یوسف اور حارس خالق are the significant writers in پاکستان while in like منیزہ الوی and وقاز احمد خواجہ are keeping alive the tradition of poetic excellence in the UK and USA تو یہ دو کچھ ایسے writer ہیں جو ابھی بھی لکھ رہے ہیں اور جو پاکستانی tradition ہیں اس کی according لکھتے ہیں اور اس میں like important figure اگر دیکھا جائے تو عفیق رفض بھی تھے لیکن وہ تو نہیں ہے لیکن یہ دو جو ہے ابھی بھی زندہ ہے تو وہ بھی بہت important figure تھے اس کی جو poetry اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں like جو idioms ہیں وہ اس نے use کرنا سٹارٹ کیا تھا اپنی poetry میں اور like کچھ لوگ تو کہہ تھے کہ وہ پاکستان کے جو تھے like جو ایک رائٹر تھے امریکن ازرہ پاؤنڈ ازرہ پاؤنڈ like اس کو اس طرح consider کرتے کیونکہ اس کی poetry بھی کمال کی تھی سیم جو توفیق رفت تھے اس کی بھی poetry کمال کی تھی in the world of fiction باکستانی لیٹرچر کیم into its own form apart from بابسی صدوہ some amazing new talent came and achieved the international the most significant عموصین حمید محمد حنیب بینہ شاہ and کمیلا شمسی تو کہتے ہیں کہ بابسی صدوہ سے اگر ہٹ کے بات کرے apart from بابسی صدوہ تو اس میں اور important جو talent سامنے آئی ہے وہ کون کون سے تھی محسین حمید کے novels جو ابھی آپ پڑھ رہے آج کل محمد حنیب اور اسی طرح بینہ شاہ and کمیلا شمسی کے like burnt shadows اور محمد حنیب کے or lady of ellis بٹی جو کہ بہت important اور بہت ہی حبصورت novel لکھا ہے محمد حنیب نے اور اس کے بعد محسین حمید کی بات کرے جس میں the reluctant fundamentalist ہے اور how to get felty rich in rising asia بہت ہی important novel ہے how to get felty rich in rising asia تو یہ اس novel میں بھی like بہت سی چیزوں کو discuss کیا کہ آپ کس طرح like asia میں اپنے آپ کو امیر بنا سکتے ہیں تو یہ novel بھی محمد محسین حمید کا ہے اور اسی طرح کمیلا شمسی کے like burnt shadows ہیں اور بھی اس کے کچھ important novels ہیں conclusion in the estimate of scholars this all literature can be recognized in a distinct style of english literature and reflect pakistan roots and culture so in novels in poetry in short stories میں like pakistan کی culture کو بھی represent کیا جاتا ہے here the issues of identity is really complex and problematic تو پہی پھر like identity کا ایشو آتا ہے پاکستان کا جب بھی کوئی اگر problem ہے تو وہ identity however it is quite certain increasing day by day and recognized globally as from by Pakistan it is also certain that this will remain as an important part of first body of literature being written in english in south asia so aherl of ilm کے اندازے کے مطابق یہ تمام literature ایک الگ اسلوب یا انگریزی literature کے طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کی جڑو اور ثقافت کی اکاسی کرتا ہے یہاں شناعت کا مسئلہ واقعی پیچھیدہ اور پریشانی کا شکار ہے تاہم یہ یقینی طور پر روز بروز جو ہے ڈے وائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے اور علامی سطح پر پاکستان کی طرف سے تسلیم کیا گیا ہے یہ بھی یقینی ہے کہ یہ جنوب انگریزی میں لکھے جانے والی literature کے ایک بڑے حصے کے طور پر رہے گا means پاکستانی literature کی بات ہو رہی ہے so this was all about today's I hope this video has been helpful for you ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ریڈیو میں تب تک اللہ حافظ take care of yourself